عیشہ بکش صاحبہ لاکھ اختلاف کیا جائے ان کے عمران خان صاحب کے ناکدین کی طرف سے ان کے طرز حکمرانی پہ جب وہ ملک وزیراعظم تھے اور جب سے وہ حکومت سے نکلے ہیں وزیراعظم وزارت عثمہ کے عوضے سے ہٹے ہیں تو ان کے طرز سیاست پہ بھی ان کے بیانیے پہ بھی اعتراض کیا جا سکتا ہے لیکن ایک بات ان کی درست ثابت ہو رہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم کے جتنے بھی شرکہ ہیں وہ اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے آئیں گے اور وہ آپس میں مل جائیں یہ مجھے نیچے کرنے کے لیے گرانے کے لیے تو ڈار صاحب کی کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں شہباز شریف صاحب کے حمزہ شہباز صاحب کی کیسز بھی ختم ہو رہے ہیں نیپ کے قانون میں ترامیم بھی ہو چکی اور جو سب سے بڑا مدہ تھا اس وقت کی اپوزیشن کا کہ مہنگائی مکاؤ مارچ کے ذریعے انہیں اس حکومت کو ختم کیا تاریخ ادم اعتماد آئی اور پھر آپ جب وہ حکومت میں آ چکے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے تو پھر کیا فائد یہ سب کچھ تو خان صاحب بھی کر رہے تھے بہت شکریہ جنید آپ کا خان صاحب کی یہ کامیابی آپ ضرور گن سکتے ہیں کہ پہنے چار سال بعد جب وہ باہر نکلے تو اس بات میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ان پہنے چار سال کی گورننس پر اس طریقے سے بات نہیں ہو رہی ہے اس کو ایویلیویٹ نہیں کیا جا رہا کہ دراصل جو فال سٹارٹ ہوا وہ جو سبترہ اٹھارہ آنورڈ صورتحال بنی جب ڈیزائن کیا گیا ملک کے اندر سیاست کو پلین کیا گیا آنے والے سالوں کو اور اس سے آگے آنے والے سالوں کو تو اس پوری معیشت اور سیاست کا جو عدم استحقام میں وہ کنیکٹڈ ہے جب سیاست عدم استحقام سے دوچار ہوتی گئی تو آپ کی معیشت بھی ہوتی گئی آنے والی حکومت کے پاس کوئی ٹیم موجود نہیں تھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح فائنانس منسٹر پر فائنانس منسٹر بدلتے رہے اور پونے چار سال بعد وہ باہر گئے تو وہ کامیاب رہے یہ بیانیاں بنانے میں کہ وہ بھیج دئیے گئے اس کے باوجود کہ وہ ایک بڑی اچھی گورنمنٹ چلا رہے تھے جبکہ گورن زیرو تھی خود فیبرری میں پی ٹی آئی کو جلسے نہیں کر سکتی تھی خود پی ٹی آئی کے پشاور میں ہونے والے جلسوں میں لوگ نہیں آ رہے تھے لیکن اس کے بعد ہم نے منظر نامہ بدلتے دیکھا اب خان صاحب کیا پی ٹی ایم کچھ کر سکی یا نہیں کر سکی جو ہمارے ہاں اپریل میں سے لے کے اب تک کا محول ہے اس میں کہیں ترجیحات میں نہ عوام ہیں نہ معاملات ہیں چاہے میڈیا کو اٹھا کر دیکھ لیں پچھلے دو دھائی ماہ سے جس طرح سہلاب چل رہا ہے ہم سب لو لگوں کی ترجیحات کے ادھر پولٹیکل معاملات ٹاپ پرائرٹی ہیں کس نے کیا بیان دیا خان صاحب اگر پچاس سے زیادہ جلسے کر چکے ہیں کروڑوں روپیہ ان جلسوں پر لگا چکے ہیں تو نظر آتا ہے کہ خان صاحب کی ترجیح وہ سیاست ہے سیاست بھی سیاست کے ڈھنگ سے نہیں ہے سیاست اپنی میں سے شروع ہو کر اپنی میں پر ختم ہونے کے نام کے ساتھ ہے خان صاحب کو نہیں اندازہ ہو رہا کہ جب وہ پورے سسٹم کو گھسیٹ رہے ہیں ان کے پاس وہ پونے چار سال تھے اسی سسٹم کو ریفارم کرنے کے لیے مگر خان صاحب باہر آنے کے بعد کہتے ہیں میرے ہاتھ میں کچھ تھا ہی نہیں میں تو فیصلہ ساز ہی نہیں تھا پھر خان صاحب کیوں نہیں سوچتے کہ اگر وہ فیصلہ ساز نہیں تھے ون پیج پر ہونے کے باوجود تو ماضی کی حکومتیں کتنی فیصلہ ساز رہی ہوں گی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سیاسی نظام جو کہ پارلیمنٹ کے ثرو چلنا ہے جنہوں نے ڈلیور کرنا ہے وہ بلکل بے بس پڑا ہے پچھلے پانچ سال سے اٹھا کے دیکھنے کہ حکمران کوئی بھی ہو جماعت کوئی بھی ہو عوام کی آسانی یا ان کی مشکلات میں ان کا ازالہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے اسی تسلسل کا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وزراء خزانہ بدلتے رہے ان کے جو اوپنر بیٹسمن تھے جو اصد عمر صاحب وہ بھی تبدیل ہوئے اس کے بعد اور بھی کئی وزراء خزانہ تبدیل ہوئے ابھی ہم نے دیکھا کہ مفتا اسماعیل صاحب کو بھی اس طرح کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا نواز شریف صاحب کو ان کی پالیسی سے تحفظات تھے اور اور پھر عساق ڈار صاحب کو لانا پڑا تو اگر انہیں ہی لانا تھا تو پانچ مہینے پہلے لے آتے تاکہ اتنی مہنگائی سے عوام کی کمر تو نہ ٹوٹتی دیکھیں یہاں پر وہی بات ہے جو اتر کر رہے ہیں اب جو حکومت ہے وہ اس جگہ آگئی ہے کہ سٹیبل ہو گئی ہے ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاؤں جم گئے ہیں ہم چیزوں کو سنبھال سکتے ہیں پچھلے چار ماہ میں جو چیزیں چل رہی تھیں اس میں تو کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا خیر ابھی بھی ایک ڈیڑھ مہینہ لگے کچھ مزید کلیریٹی ہے جو آڈیو لیکس آ رہی ہیں جس کے اوپر بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب ایک اور پچیس مہین نہیں چاہیں گے ان کے ساتھ ہو وہ جو فائنل کال کی بات کر رہے ہیں یہ جب وہ کہتے ہیں فائنل کچھ نہ کچھ ہوگا تو ضرور وہ سسٹم کو گسیٹیں گے تو ضرور وہ ان لوگوں تک ضرور جائیں گے جن کو بار بار کال آؤٹ کر رہے ہیں جلسوں میں نیم کالنگ کر رہے ہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ مجھے بچانے کے لیے کچھ کر نہیں رہے ہو ان کو کس طرح سے آگے آنے دے رہے ہو یہ واپس کیسے آ رہے ہیں یہ مقدمات کہاں جا رہے ہیں دیکھیں میں پھر وہی بات دوں گی جنید س سیاست سیاست کے ڈھنگ میں ہو اداروں کے پاس اداروں کی ذمہ داریاں ہیں وہ اپنا کام کریں چاہے وہ نیب ہے الیکشن کمیشن ہے ہماری گورننس کے ادارے ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہے ہم نے سب کچھ اتنا مکس ان میچ کر دیا ہے یہ ادارے بائس کروڑ عوام کی ہیں کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں ہیں ڈیزائن اور پلان کر کے نتائج لینے کی کوشش کریں گے تو کسی کی بھی سینٹیٹی نہیں بچے گی کچھ بھی کریٹیبل نہیں رہے گا خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ چ ہم کس طریقے سے ہو رہے تھے ہمارا نظام سسٹم جو سسٹم ہے اس پر ہمارا اعتماد قائم رہنا چاہیے اگر کوئی چار دن اندر جائے گا اور چار دن بعد وہ بے گناہ ہو کے باہر آجے گا کسی بندے کا اس نظام پر اعتماد نہیں بن سکے گا بچہ ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں کسی کی شکل پسند نہیں کسی کی سیاست پسند نہیں آپ اس کو اندر ڈال دیں یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے حکومت کسی کی بھی ہو مگر ہمارے ہاں پچھلے کچھ س ہمارا کوئی جو سب سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں وہ لوگ بھی سمجھنے کو تیار نہیں آلٹی میٹلی کہیں نہ کہیں فال آوٹ ہوگا اور گرے گا اسی نظام کے اوپر اور ایکسپوئیر یعنی کہ ایکسپوز یہ سارے اور زیادہ ہوں گے دیکھنا یہ ہے کہ یہ نومبر تک کا جو انتظار ہے خان صاحب کتنی بے سبری سے کرتے ہیں وہ کیا کال دیتے ہیں حتمی کونسا پتہ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں میں کال دوں گا میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے ساتھ میں وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ آخری لانگ مارچ ہوگا سیئی 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 یقین